سادت حسن منٹو کی مختصر کہانی منتر میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعی زرخاب آئیے بڑھتے ہیں مختصر کہانی کی جانے ننہ رام ننہ تو تھا لیکن شرارتوں کے لحاظ سے بہت بڑا تھا چہرے سے بہت بھولا بھالا معلوم ہوتا تھا کوئی خط یا نقش ایسا نہیں تھا جو شوخی کا پتہ دے سکے اس کے جسم کا ہر عضو بدے پن کی حد تک موٹا تھا جب چلتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فٹبال لڑک رہا ہے عمر بمشکل آٹھ برس کی ہوگی مگر بلا کا ذہین اور چالاک تھا لیکن اس کی ذہنت اور چالاکی کا پتہ اس کے سراپا سے لگانا بہت مشکل تھا رام کے پتہ کہا کرتے تھے کہ مو میں رام رام اور بغل میں چھری والی مثال اس رام ہی کے لیے بنائی گئی ہے رام کے مو سے رام رام تو کسی نے نہیں سنا تھا مگر اس کے بغل میں چھری کے بجائے چھوٹی سی چھڑی ضرور ہوا کرتی تھی جسے وہ کبھی کبھی ڈگلیس فیر بینکس یعنی بغدادی چور کی تیغزنی کی نکل کیا کرتا تھا جب رام کی ماں یعنی میسیس شنکر اچاریہ اس کو کان سے پکڑ کر اس کے باپ کے سامنے لائیں تو وہ بلکل خاموش تھا آنکھیں خشک تھیں اس کا ایک کان جو اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا دوسرے کان سے بڑا معلوم ہو رہا تھا وہ مذکرہ رہا تھا مگر اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کھیل رہا ہے اور اپنے کان کو اپنے ماں کے ہاتھ میں دے کر ایک خاص قسم کا لطف اٹھا رہا ہے جس کو دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا جب رام مسٹر شنکر اچاریہ کے سامنے لائے گیا تو وہ آرام سے کرسی پر جم کر بیٹھ گئے کہ اس نالائک کے کان کھیچیں حالانکہ وہ اس کے کان کھینچ کھینچ کر کافی سے زیادہ لمبے کر چکے تھے اور اس کی شرارتوں میں کوئی فرق نہ آنے پایا تھا وہ عدالت میں قانون کے زور پر بہت کچھ کر لیتے تھے مگر یہاں اس چھوٹے سے لونڈے کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ چلتی تھے ایک دفعہ مسٹر رام شنکر اچاریہ نے کسی شرارت پر اس کو پرمیشور کے نام سے ڈرانے کی کچھ اچھکے تھے انہوں نے کہا تھا دیکھ رام تو اچھا لڑکا بن جا ورنہ مجھے ڈر ہے پرمیشور تجھ سے خفہ نہ ہو جائیں رام نے جواب دیا تھا آپ بھی تو خفہ ہو جایا کرتے ہیں اور میں آپ کو منع لیا کرتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے یہ پوچھا بابو جی یہ پرمیشور کون ہیں مسٹر شنکر اچاریہ نے اسے سمجھانے کے لیے جواب دیا تھا بھگوان اور کون ہم سب سے بڑے اس مکان جتنے اس سے بھی بڑے دیکھو اب تو کوئی شرارت نہ کیجئے ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے مسٹر شنکر اچاریہ نے اپنے بیٹے پر حیبت تاری کرنے کے لیے پرمیشور کو اس سے زیادہ ڈراؤنی شگل میں پیش کرنے کے بعد یہ خیال کر لیا تھا کہ اب رام صدر جائے گا اور کبھی شرارت نہ کرے گا مگر رام جو اس وقت خاموش بیٹھا تھا اپنے ذہن کے ترازوں میں پرمیشور کو تول رہا تھا کچھ دیر غور کرنے کے بعد جب اس نے بڑے بولے بند سے کہا تھا بابو جی آپ مجھے پرمیشور دکھا دیجی تو مسٹر رام شنکر اچاریہ کی ساری قانون دانی اور وقالت دھری کی دھری رہ گئی کسی مقدمے کا حوالہ دینا ہو تو وہ اس فائل کو نکال کر دکھا دیتے یا اگر کوئی تاظیرات ہندگی کسی دفعہ کے مطالق سوال کرتا تو وہ اپنی میز پر سے وہ موٹی کتاب اٹھا کر کھولنا شروع کر دیتے جس کے جلد پر ان کے اس لڑکے نے چاؤ سے بیل بوٹے بنا رکھے تھے مگر پرمیشور کو پگڑ کر کہاں سلاتے جس کے مطالق انہیں خود اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے جس طرح ان کو یہ معلوم تھا کہ دفعہ تین سو انتر چوری کے فیل پر آئید ہوتی ہے اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مارنے اور پیدا کرنے والے کو پرمیشور کہتے ہیں اور جس طرح ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کے قانون بنے ہوئے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے ٹھیک اسی طرح ان کو پرمیشور کی اصلیت معلوم نہ تھی وہ اہمے ایل ایل بی تھے مگر یہ ڈگری انہوں نے نئی الجہنوں میں پھسنے کے لیے نہیں بلکہ دولت کمانے کے لیے حاصل کی تھی وہ رام کو پرمیشور نہ دکھا سکے اور نہ اس کو کوئی معقول جواب ہی دے سکے اس لیے سوال ان سے اس طرح اچانک طور پر کیا گیا تھا کہ ان کا دل پریشان ہو گیا تھا وہ صرف اس قدر کہہ سکے تھے جا رام جا میرا دماغ نہ چھاٹ مجھے بہت کام کرنا ہے اس وقت انہیں کام واقعی بہت کرنا تھا مگر وہ اپنی پرانی شکستوں کو بھول کر فوراں ہی اس نئے مقدمے کا فیصلہ کر دینا چاہتے تھے انہوں نے رام کی طرف پھشمالود نگاہوں سے دیکھ کر اپنی دھرم پتنی سے کہا آج اس نے کونزی نئی شرارت کی ہے مجھے جلدی بتاؤ میں آج اسے ڈبل سزا دوں گا میسیز اچاریہ نے رام کا کان چھوڑ دیا اور کہا کہ اس موہے نے تو زندگی ووال کر رکھی ہے جب دیکھو ناچنا تھرکنا کودنا نہ آئی گی شرم نہ گئے کا لحاظ صبح سے مجھے ستا رہا ہے کئی بار پھر چکی ہوں مگر یہ اپنی شرارتوں سے باز ہی نہیں آتا نعمت خانے میں اسے دو کچھے ٹیمارٹر نکال کر کھا گیا ہے اب میں سلاد میں اس کا سر ڈالوں یہ سن کر مسٹر شنکر اچاریہ کو ایک دھکہ سا لگا وہ خیال کرتے رہے تھے کہ رام کے خلاف کوئی سنگین الزام ہوگا مگر یہ سن کر کہ اس نے نعمت خانے سے صرف دو کچھے ٹیمارٹر نکال کر کھائے ہیں انہیں سخت ناومیدی ہوئی رام کو جھڑکنے اور کوسنے کے لیے ان کی سب تیاریاں ایک آئیک ہی سرد پڑ گئیں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا سینہ ایک دم خالی ہو گیا جیسے ایک دفعہ ان کے موٹر کے پیہ کی ساری ہوا نکل گئی تھی کچھے ٹیمارٹر کھانا کوئی جرم نہیں ہے اس کے علاوہ ابھی کل ہی مسٹر شنکر اچاریہ کے ایک دوست نے جو جرمنی سے طب کی سند لے کر آئے تھے ان سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو کھانے کے ساتھ کچھے ٹیمارٹر ضرور دیا کیجئے کیونکہ ان میں کسرت سے وائٹمینز ہیں مگر اب چونکہ وہ رام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ان کی بیوی کی بھی یہی خواہش تھی اس لیے انہوں نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ایک قانونی نکتہ سوچا اور اس انکشاف پر دل ہی دل میں خوش ہو کر اپنے بیٹے سے کہا میرے نزدیک آؤ اور جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں سچ سچ بتاؤ مسٹر رام شنکر اچاریہ چلی گئی اور رام خاموشی سے اپنے باپ کے پاس کھڑا ہو گیا مسٹر رام شنکر اچاریہ نے پوچھا تو نے نعمت خانے سے دو کچھے ٹیمارٹر نکال کر کیوں کھائے رام نے جواب دیا دو کہاں تھے ماتا جی جھوٹ بولتی ہیں ڈیڑ ایک اور آدھا رام نے یہ الفاظ انگلیوں سے آدھے کا نشان منا کر آدھا کیے دوسرے آدھے سے ماتا جی نے دوپہر کو چٹنی بنائی تھی چلو ڈیڑ ہی سئی پر تُو نے یہ وہاں سے اٹھائی کیوں اور رام نے جواب دیا کھانے کے لئے ٹھیک ہے مگر تُو نے چوری کی مسٹر شنکر اچاریہ نے قانونی نکتے کو پیش کیا چوری بابو جی میں نے چوری نہیں کی ٹیمارٹر کھائے ہیں مگر یہ چوری کیسے ہوئی یہ کہتا ہوا رام فرش پر بیٹھ گیا اور غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا یہ چوری تھی دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا چوری ہوتی ہے مسٹر شنکر اچاریہ نے یوں اپنے بچے کو سمجھایا اور خیال کیا کہ وہ ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گیا ہے رام نے فوراں کہا مگر ٹیمارٹر تو ہمارے اپنے تھے میری ماتا جی کے مسٹر رام شنکر اچاریہ سٹ پٹا گئے مگر فوراں اپنی مطلب واضح کرنے کی کوشش کی تیری ماتا جی کے تھے ٹھیک ہے پر وہ تیرے تو نہیں ہوئے جو چیز ان کی ہے وہ تیری کیسے ہو سکتی ہے دیکھ سامنے دیکھ سامنے میں اس پر جو تیرا کھلونا پڑا ہے اٹھا لاؤں میں تجھے اچھی طرح سمجھاتا ہوں رام اٹھا اور دوڑ کر لکڑی کا گھوڑا اٹھا لائیا اور اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا یہ لیجی مسٹر راما شنکر اچاریہ بولے ہاں تو دیکھ یہ گھوڑا تیرا ہے نا جی ہاں اب اگر میں اسے تیری اجازت کے بغیر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لوں تو یہ چوری ہوگی پھر مسٹر راما شنکر اچاریہ نے مزید وضاحت سے کام لیتے ہوئے کہا اور میں چور نہیں پیتا جی آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میں آپ کو چور نہیں کہوں گا میرے پاس کھلنے کے لیے ہاتھی جو ہے کیا آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کل ہی منشی دادہ نے لا کے دیا تھا ٹھیڑیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہہ کر وہ تالیاں بچاتا ہوا دوسرے کبرے میں چلا گیا اور مسٹر راما شنکر اچاریہ آنکھیں چھپکتے رہ گئے دوسرے روز مسٹر راما شنکر اچاریہ کو ایک خاص کام سے پونہ جانا پڑا ان کی بڑی بین وہیں رہتی تھی ایک عرصے سے وہ چھوٹے رام کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی چنانچہ ایک پنت دو کاج کے پیشے نظر مسٹر راما شنکر اچاریہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے مگر اس شرط پہ کہ وہ راستے میں کوئی شرارت نہ کرے گا ننہ رام اس شرط پر بوری بند سٹیفن کے پلیٹ فارم تک قائم رہ سکا ادھر دکن کوئن چلی اور ادھر رام کے نننے سے سینے میں شرارتیں مچلنا شروع ہو گئی مسٹر راما شنکر اچاریہ سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ کی چوڑی سیٹ پر بیٹھے اپنے ساتھ والے مسافر کا اقبار پڑھ رہے تھے اور سیٹ کے آخری حصے پر رام کھڑکی میں سے باہر جھانک رہا تھا اور ہوا کا دباؤ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا اگر وہ اس سے لے اڑے تو کتنا مسائے مسٹر راما شنکر اچاریہ نے اپنی اینک کے گوشوں سے رام کی طرف دیکھا اور اس کو بازووں سے پکڑتر نیچے بٹھا دیا تو چین بھی لینے دے گا یا نہیں رام آرام سے بیٹھ جا کہتے ہوئے ان کی نظر رام کی نئی ٹوپی پر پڑی جو اس کے سر پر چمک رہی تھی اسے اتار کر رکھنا لائک ہوا سے اڑ جائے گی انہوں نے رام کے سر پر سے ٹوپی اتار کر اس کی گود میں رکھ دی مگر تھوڑی دیر کے بعد ٹوپی پھر رام کے سر پر تھی اور وہ کھڑکی سے باہر سر نکالے دوڑتے ہوئے درختوں کو غور سے دیکھ رہا تھا درختوں کی بھاگ دوڑ رام کے ذہن میں آنکھ مچولی کے دلچسپ کھیل کا نقش کھینچ رہی تھی ہوا کی جھوکے سے اغبار دورہ ہو گیا اور ماسٹر رام شنکر اچاریہ نے اپنے بیٹے کے سر کو پھر کھڑکی سے باہر پایا غصے میں انہوں نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ اگر تو یہاں سے ایک انچ بھی ہلا تو تیری خیر نہیں یہ کہہ کر انہوں نے ٹوپی اتا کر اس کی ٹانگوں میں رکھ دی اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے اغبار اٹھایا اور وہ ابھی اس میں وہ سطر ہی دون رہے تھے جہاں سے انہوں نے پڑھنا چھوڑا تھا کہ رام نے کھڑکی کے پاس سرک کر باہر جھاکنا شروع کر دیا ٹوپی اس کے سر پر تھی یہ دیکھ کر مسٹر شنکر اچاریہ کو سخت غصہ آیا ان کا ہاتھ بھوکی چیل کی طرح ٹوپی کی طرف بڑھا اور چشم زدن میں وہ ان کی سیٹ کے نیچے تھی یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ رام کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا مڑ کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا مگر ان کے ہاتھ خالی نظر آئے اسی پریشانی میں اس نے کھڑکے سے باہر جاک کر دیکھا تو اسے ریل کی پٹھری پر بہت پیچھے خالی کاغذ اڑتا نظر آیا اس نے خیال کیا کہ یہ میری ٹوپی ہے اس خیال کے آتے ہی اس کی دل کو ایک دھکا سا لگا باپ کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا بابو جی میری ٹوپی مسٹر شنکر اچاریہ جو خاموش رہے بھائے میری ٹوپی رام کی آواز بلند ہوئی مسٹر شنکر اچاریہ کچھ نہ بھولے رام نے رونی آواز میں کہا میری ٹوپی اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا گرا دی ہوگی تُو نے اب روتا کیوں ہے اس پر رام کی آنکھوں میں دو موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے پر دھکا تو آپ ہی نے دیا تھا اس نے اتنا کہا اور رونے لگا مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے ذرا ڈانٹ پلائی تو رام نے اور زیادہ رونہ شروع کر دیا انہوں نے اسے چپ کرانے کی بہت کچھ عشقی مگر کامیاب نہ ہو سکے رام کا رونہ صرف ٹوپی ہی بند کرا سکتی تھی چنانچہ مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے تھکار کر اس سے کہا ٹوپی واپس آ جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ تو اسے پہنے گا نہیں رام کی آنکھوں میں آنسو فوراں خوشک ہو گئے جیسے تپتی ہوئی ریت میں بارش کے قطرے جذب ہو جائیں وہ سرک کر آگے بڑھایا اسے واپس لا دیجئے مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے کہا ایسے ہی تھوڑی واپس آئی گی منتر پڑھنا پڑے گا کمپانٹمنٹ میں سب مسافر باپ بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے منتر؟ یہ کہتے ہوئے رام کو فوراں وہ قصہ یاد آ گیا جس میں ایک لڑکے نے منتر کی ذریعے دوسروں کی چیزیں غائب کرنا شروع کر دی تھی پڑھئے پیدا جی یہ کہہ کر وہ خوب غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا گویا منتر پڑھتے وقت مسٹر رامہ شنکر اچاریہ کے گنجے سر پر سینگوں گا آئیں گے مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے اس منتر کے بول یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے بچمن میں اندرجال مکمل سے زبانی یاد کیا تھا کہا تو پھر شرارت تو نہ کرے گا نہیں بابو جی رام نے جو منتر کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا اپنے باپ سے شرارت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا مسٹر رامہ شنکر اچاریہ کو منتر کے بول یاد آگئے اور انہوں نے دلی دل میں اپنے حافظے کی داد دے کر اپنے لڑکے سے کہا لے اب تو آنکھیں بند کر لے رام نے آنکھیں بند کر لی اور مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے منتر پڑھنا شروع کیا مسٹر رامہ شنکر اچاریہ کا ایک ہاتھ سیٹ کے نیچے آگیا اور وہ سواہا کے ساتھ ہی رام کی ٹوپی اس کی گدگدی رانوں پر آگی رہی رام نے آنکھیں کھول دی ٹوپی اس کی چپٹی ناک کے نیچے پڑی تھی اور مسٹر رامہ شنکر اچاریہ کی نوکیلی ناکھ کا بانسا اینکھ کی سنہری گرفت کے نیچے دھرترا رہا تھا عدالت میں مقدمہ جیتنے کے بعد ان پر یہی کیفیت تاری ہوا کرتی تھی ٹوپی آ گئی رام نے صرف اس قدر کہا اور چپ ہو رہا اور مسٹر رامہ شنکر اچاریہ رام کو خاموش بیٹھنے کا کم دیکھ کر اقبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے ایک خبر کافی دلچسپ اور اقباری زبان میں بہت سنسنی خیز تھی چنانچہ وہ منتر وغیرہ سب کچھ بھول کر اس میں ڈوپ گئے دکن کوئن بجلی کے پرو پر پوری تیزی سے اڑا ہی تھی اس کے آہنی پہیوں کی ایک آہنگ گڑھ کا راہت اقبار کی سنسنی پیدا کرنے والے خبر کی ہر ستر کو بڑی سنسنی خیز بنا رہی تھی مسٹر راما شنکر اچاریہ یہ ستر پڑھ رہے تھے عدالت پر سنناٹ اچھایا ہوا تھا صرف ٹائپ ریٹر کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی ملزم ایک آئیک کی چلایا بابو جی این اس وقت رام نے اپنے باپ کو آواز دی بابو جی مسٹر راما شنکر اچاریہ کو یوں معلوم ہوا کہ زیر نصر ستر کے آخری الفاظ کالوس پر اچھل پڑھیں رام کے تھر تراتے ہوئے ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مسٹر راما شنکر اچاریہ نے ذرا تیزی سے کہا کیا ہے اور اینک کے گوشے میں سے ٹوپی کو سیٹ پر پڑھا دیکھ کر اتمنان کر لیا رام آگے سرک آیا اور کہنے لگا بابو جی وہی منتر پڑھئیے کیوں یہ کہتے ہوئے مسٹر راما شنکر اچاریہ نے رام کی ٹھوپی کی طرف قور سے دیکھا جو سیٹ کے کونے میں پڑی تھی آپ کے جو کاغذ یہاں پڑے تھے میں نے باہر پھیک دی ہے رام نے اس کے آگے کچھ اور بھی نہ کہا مگر مسٹر راما شنکر اچاریہ کی آنکھوں کے سابنے اندھیرہ سا چھا گیا بجلی کسی سرعت کے ساتھ اٹھ کر انہوں نے کھڑکی میں سے باہر چھا کر دیکھا مگر ریل کی پٹری کے ساتھ تیتلیوں کی طرح پڑھ پڑھاتے ہوئے کاغذوں کے پرزوں کی زبا کچھ نظر نہ آیا تو نے وہ کاغذ پھیک دی جو یہاں پڑے تھے انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ سے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رام نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ وہی منتر پڑیئے نا مسٹر راما شنکر اچاریہ کو ایسا کوئی منتر یاد نہ تھا جو سچ مچ کی کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لاسکے وہ سخت پریشان تھا وہ کاغذات جو ان کے بیٹے نے پھینک دیئے تھے یہ ایک نئے مقدمے کی نقل تھے جس میں چالیس ہزار کی مالیت کے قانونی کاغذات پڑے تھے مسٹر راما شنکر اچاریہ ایم اے الہل بی کی بازی ان کی اپنی چال ہی سے مات ہو گئی تھی ایک لمحے کے اندر اندر ان کو قانونی کاغذات کے بارے میں سیکڑو خیال آتا ہے ظاہر ہے کہ مسٹر راما شنکر اچاریہ کے موکل کا نقصان ان کا اپنا نقصان تھا مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے صرف یہ کہ اگلے اسٹیشن پر اتر کر ریل کی پٹھری کے ساتھ چلنا شروع کر دیں اور وہیں پندرہ میل تک ان قاغذوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں ملے نہ ملے ان کی قسمت ایک لمحے کے اندر اندر سیکڑو باتیں سوچنے کے بعد بلاخر انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا اگر تلاش پر قانونی کاغذات نہ ملے تو وہ موکل کے سامنے اس سرے سے انکار ہی کر دیں گے کہ اس نے ان کو کبھی قاغذات دیئے تھے اخلاقی اور قانونی طور پر سرہ سر ناجائز تھا مگر اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا اس تسلی بخش خیال کے باوجود مسٹر راما شنکر اچاریہ کے حلق میں تلخیصی پیدا ہو رہی تھی ایک آئیک کی ان کے دل میں آئی کہ قاغذوں کی طرح وہ رام کو بھی اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دیں مگر اس خواہش کو سینے ہی میں دبا کر انہوں نے اس کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب و غریب سا تبس و منجمد پھو رہا تھا اس نے ہولے سے کہا بابو جی منتر پڑھئے چپ چاپ بیٹھا رہے ورنہ یاد رکھ کے گلہ گھوٹ دوں گا مسٹر شنکر اچاریہ بھننا گئے اس مسافر کے لبو پر جو غور سے باب بیچے کی گفتگو سن رہا تھا ایک مائنے خیز مذکراہت ناچ رہی تھی رام آگے سرک آیا بابو جی آپ آنکھیں بھن کر لیجی میں منتر پڑھتا ہوں مسٹر رامہ شنکر اچاریہ نے آنکھیں بد نہ کی لیکن رام نے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور سواہہ کے ساتھ ہی مسٹر رامہ شنکر اچاریہ کی گوشت بھری ران پر ایک پلندہ آگرہ ان کی ناکھ کا پانسہ اینک کی سنہری گرفت کے نیچے زور سے کانپا رام کی چپٹی ناکھ کے گول اور لال نتھنے بھی کانپ رہے تھے موسیقی 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 موسیقی